تو یہ جو سارے اے رلیاں چگدیاں نے معذرت کے ساتھ اب لوگ اس کو گالی سمجھ لیتے ہیں لیکن یہ گالی نہیں ہمارا کلچر ہے ایک معاورہ ہے پنجابی دا کتی چورا نہ رل گئی ہے انہیں گالیاں نہ بنا لینا کے تھے یہ ساڑے معاورے نے تو یہ جیڑی کتی چورا نہ رلی ہے نا یہاں پر میں اب پھر کہیں اور نہ بات لے جائیے گا گھما پھر آکے یہ جو کتی چورا نہ رلی دا مطلب ہے یہ جو پورے کا پورا سسٹم کرپٹ آپ نے بچھایا اور وہ سسٹم چوروں کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ ہم پورا سسٹم پکڑیں گے اور اس کو ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہوگا وقت لگ رہا ہے لیکن آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہوگا آپ دوستوں کا شکریہ سوال آج ملک سے کچھ نراز 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 نظر آتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پیڈیم جو ہے دوبارہ سے کٹی ہو پائے گی یا نہیں دیکھئے جو مولانا فضل الرحمن صاحب ہیں وہ اپنے حصے سے زیادہ ان سے ہمیشہ مانگتے ہیں تو یہ بن بھی گئے کٹھے تو جب حلوہ کھانے کا وقت آنا انہوں نے پھر زیادہ حصہ مانگ لینا ہے جب زیادہ حصہ مانگنا ہے ان کی پھر لڑائی ہو جانا ہے تو یہ کٹھے اگر چوری کرنے کا سوچ بھی لیں تو چوری کرنے سے پہلے گیٹ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے لڑ پڑنا ہے کہ مجھے کتنا حصہ آنا اور مجھے دیکھیں یہ تو آپ کو کوئی ماہر جواب دے گا آئی ٹی کا شاید جو آپ کا ویکسینیشن کا ڈیٹا ہے وہ ڈیفنیٹلی آپ کے پاسپورٹ یا شناختی کارڈ کی طرح والا ڈیٹا تو نہیں آپ بھی سمجھتے ہو تو ایک ویکسینیشن ریکرڈ بنانا ہر شخص کے لیے تو میرے خیال میں یہ اس لیے ہو گیا ہوگا لیکن بہتر جواب آپ کو اس کا نادرہ دے گا دیکھئے ہمارے معاشرے میں آپ کو پتا ہے کہ ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں اور اس احترام کو بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے میں آپ سے آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ ڈان لیکس پر انہیں این ارو نہیں دینا چاہیے تھا وہ درست درست نہیں تھا ان کو ان کو جو ڈھیل ملی ان کو اس ٹائم جیلوں میں ہونا چاہیے تھا بالکل آپ کی بات درست ہے اور اگر وہ ہوتا تو یہ آج یہ والے کام نہ کر رہے ہوتے ہیں میں آپ سے اگری کرتا ہوں اگر سوشل میڈیا پہ ایڈ لگ رہے ہیں کہ تین ہزار گرانے پغیر ویکسی ریشن کروائے اپنی اینٹری کروائیں گے یہ اس چیز کے حوالے سے بہت دفعہ یاسمی دادیل صاحب سے بھی سوال کیا جائیں گے جب بات پر یہ مقصد اکنا ہے کہ اس حاملے پہ نادرہ سے بات چاہتی ہے کیونکہ سارا سسٹر نادرہ سے لیکٹ ہے لیکن کیا بجائے کہ ابھی تک آپ اس کو کوپ اپ نہیں کر پا رہے ہیں اچھا اس کا میں جواب دیتا ہوں میں جواب دیتا ہوں یہ اچھا سوال ہے آپ کا دیکھئے آپ کو چند دن پہلے یہ خبریں ملی ہوں گی کہ بہت ہی ترقی آفتہ ملکوں سے پسنجر یہاں آئے اور جب ان کو ٹیسٹ کیا گیا تو ان کے جو وہاں سے ٹیسٹ تھے وہ نیگٹیو ملے وہ جالی ملے ایون میں ایک بہت ہی ترقی آفتہ ملک میں گیا تو وہاں پر ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے مجھے وہاں پہنچتے ہی میں نے واپس فلائی کرنا تھا تو انہوں نے مجھے جالی جو ہے وہ میری میری رپورٹ میرے پہنچنے سے پہلے نیگٹیو مجھے کرونا کے میرے آتھ میں دے دی کہ یہ لیں یہ استعمال کر لی جائے گا میں نے صرف انہیں میسج کیا تھا کہ میں نے کرونا کا ٹیسٹ کروانا ہے واپسی کے لیے تو کوئی اپوائنٹمنٹ میری کر رکھیے گا تاکہ میں کروا لوں انہوں نے اپوائنٹمنٹ کی بغیر میرا ٹیسٹ نکالا ہوا تھا تو کہنے کا مطلب اور بہت ترقی آفتہ ملک ہے کہنے کی بات یہ ہے کہ جرائم ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں ایسے برے کام ہر سوسائٹی میں ہو رہے ہیں وہ کوویڈ ہو اس میں بھی ہو رہے ہیں اور دوسری چیزوں میں بھی لیکن اصل پرپس انٹینٹ کی ہوتی آپ بھی خبر دیتے ہیں نا کئی دفعہ خبر آپ کو پتا ہے بہنس ہو جاتی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہم آپ کو کوئی بیان دیتے ہیں ہمارا بیان بھی بہنس ہو جاتا ہے لیکن آپ اور ہم میڈیا کی سائنس کو یہ سمجھتے ہیں خبر دیکھ کے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ ٹیبل سٹوری کون سی ہے اور نہ چاہتے ہوئے غلطی ریپورٹر سے کہاں ہوئی ہے